روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کلین بورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے ریزوان حیدر اور آج ہم بات کریں گے پی ایس ایل پہ سارے کا سارا پی ایس ایل سارے میچز چونتیس میچز پاکستان میں اس بار کھیلے جائیں گے اور راول پنڈی میں ملتان میں لاہور اکراچی میں تو پہلے بھی میچز ہوتے تھے لیکن اب اس بار راول پنڈی میں آٹھ اور ملتان میں بھی تین میچز کھیلے جائیں گے ٹیم کا جو سکواڈ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کس ٹیم کا بیلنس بہتر ہے اس پہ ہم ذرا ڈسکشن کریں گے کہ ہاں کون سے کھلاڑی کس ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے اور پاکستان کرکٹ کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ سارا کا سارا پی ایس ایل جب پاکستان میں ہوگا میچز سارے یہاں پہ ہوں گے انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں وہ اب پاکستان آ رہی ہیں موسٹ لائکلی اب ساؤتھ فریقہ کی ٹیم بھی تین میچز کھیلنے کے لیے ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی پی ایس ایل کے فوراں بات تو اوورال پی ایس ایل کا کیا رول رہا انٹرنیشنل ریوائیول کا پاکستان کی کرکٹ میں اس پہ نگاہ دھوڑائیں گے اور پھر پاکستان نے جو ٹیسٹ میں جیتا ہے بنگلہ دیش کے خلاف راول پینڈی میں ایک اننگز کی شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش کو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور پاکستان کے جو سپر سٹار ہے بابا رازم واحد بیٹسمن ہے جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ کی تینوں فارمٹ میں ٹاپ فائد میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کرکٹ کی باتیں ہیں اس پہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے ہم ایسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں شہریار اور اس کے ساتھ آویس آباسی کافی کرکٹ پہ نالج رکھتے ہیں اور ضرور اس پہ ڈسکیشن ہم مزید بھی ٹاپکس پہ کریں گے جو ہمارا فارمٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہم کالز جو ہیں بہر راست وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں 233-1678 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے تو آپ ضرور پروگرام میں شامل ہوئے گا اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی سجیشن ہے یا کسی پی ایسل کی ٹیم کو آپ سپورٹ کس کو کرتے ہیں ضرور ہم سے آپ کال کریے اور پروگرام میں شامل ہوئے کیسے مزاد ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ پی ایسل سارا پاکستان میں ہوگا اس دفعہ بلکل افکوس پی ایسل ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ جو ٹیسٹ سیریز ہو گئی ہے یہ بھی بڑا بوسٹ مل ہے پاکستان کو صحیح ہے پھر آفٹر ورڈ جو ساؤت افریقہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریوائیول ہو رہا ہے پاکستان میں کرکٹ کا اور ہوپفولی مزید ٹیمز آئیں گی اور مزید بہتر ہوگا سارا کام ملکل صحیح ہے آچھا اب یہ بتائیے کہ پہلے دو چار میچز ہوتے تھے ابھی سارا پی ایسل پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ کافی بہتر ایک بات ہے کہ اب ریوائیول جو انٹرنیشنل کرکٹ کیا وہ پی ایسل کا بھی کچھ رول تھا لیکن چونکہ اب سارے کے سارے میچز ہوں گے تو اس سے جو امرجنگ سٹارز ہیں جو بچے ہیں وہ انسپیریشن لیں گے وہ کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب دیکھ کے بلکل سر بلکل ایسے ہی ہے ریوائیول ہو رہا ہے اور اوپر سے پہلے تو وینیوز بھی ایک دو تھے انیشلی لاہور سے سٹارٹ کیا کراچی سے اب راول پنڈی آ گیا ہے مین وینیو کے طور پر ہوپفلی ملتان میں بھی انشاءاللہ بھی سٹارٹ اور اس سے ظاہر ہے بچوں کو موقع ملتا ہے بٹھوڑا سا مجھے ایشو ہوتا ہے سوشل میڈیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ساروں کو ٹریفک سے بڑا پرابلم ہوتا ہے بٹھوڑا سا ہم لوگوں کو بیر آؤٹ کرنا پڑے گا افکرس انٹرنیشنلی ایمیج جا رہا ہے پوزیٹیو ایمیج جا رہا ہے تو تھوڑا سا اگر ٹریفک کا ایشو بھی ہے ہوپ کہ پیپل will انڈرسٹین کہ جی یہ انشاءاللہ بطری ہوگی ساروں کے لیے تو تھوڑا سا ٹریفک ہوئی یہ تو پھر تھوڑا برداشت کرنا بڑتا ہے اگر آپ کی دو چار جگہ چیکنگ ہو رہی ہے اور آپ پرپر فول پروف سیکیورٹی سی کا نام ہے نا تو آپ تھوڑا سا برداشت کرنے آپ کرکٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہماری عوام جو آپ کو پتا ہے وہ جذباتی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انشاءاللہ hopefully in coming times یہ سیکیورٹی ویرا بھی زیادہ بہتر ہو جائے اور یہ عوام کو بھی problems نہ ہو but till that time عوام کو ساتھ دینا چاہیے ہم لوگوں کا بورڈ کا جو انتظام کرا رہے ہیں ان سب کا تاکہ اچھے سے اچھے ایونٹ ہو اور positive image جاتا ہے پاکستان کا through out بالکل صحیح بات ہے آپ بتائیے بھئی کتنے excited ہیں راول پنڈی میں بھی 8 matches ہوں گے ملتان میں بھی 3 matches یہ کافی اچھی بات ہے کہ اب expand کر رہا ہے مختلف شہروں میں لاہور میں رہا پھر کراچی میں اور ابھی مختلف شہروں میں یہ matches ہوں گے thank you very much رزوان رزوان اگر پنڈی یہ بات کی جائے تو ہم نے پنڈی کا moral یا rhythm test matches کے اندر ہی دیکھ لیا کس طرح crowd اٹھ کے آیا ہے test matches کو دیکھنے کے لیے مطلب 5 days کے لیے تو اس کے علاوہ پی ایسل کی excitement اتنی ہے کہ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک پی ایسل کے تقریبا 50 to 60% ticket sale out ہو چکے ہیں اس دفعے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنڈی کے اندر جو ہے crowd کچا کچ بھرا ہوگا یہ ابھی سے میں کہہ رہا وہ ایک بہت successful پی ایسل جو ہے اس دفعہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے اور لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہمیں سے especially پنڈی بوئیز انہوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کہہ لیے ہیں بہت ایکسائٹیڈ پلس نئے جو لڑکے ہیں بڑا اسلامباد united کا کیمپ لگا ہے اسلامباد کے اندر ہی پریکٹس سیشن چل رہا اس دن میں گیا ہو تھا ground کے اندر تو وہاں پہ بڑے جو club کے لڑکے بھی تھے بڑے ووٹ دیکھ رہے ہیں سارا balling بھی کر رہے ہیں بڑا ایکسائٹیڈ مجھے نظر آئے ہیں اور ان کا جو confidence level ہے وہ بھی کافی boost کرتا ہوا نظر آئے ہیں international players کو ball کر رہے ہیں بڑا مطلب کہ بہت اچھا ہونے جا رہا اور جو نئے لڑکے ہیں ان کے لیے ایک بڑی positive چیز cricket پاکستان کے اندر واپس آ رہی ہے اور ان لوگوں کو بہت ایک boost ملے گا اس کے اندر بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو young player ہیں وہ دیکھیں کہ تو کافی ان کو inspiration ملے گی اب بات کرتے ہیں پاکستان versus بنگلہ دیش جو test match ہوا ہے اس میں پاکستان نے commanding طریقے سے جو victory ہے وہ حاصل کیا اور ICC test championship میں جو points stable ہے اس میں اپنی جو position ہے hopefully جو next match بنگلہ دیش کے خلاف ہوگا وہ جیتیں گے تو 200 points ہو جائیں گے پاکستان کے جو کہ کافی بہتر بات ہے اب home series ہے پاکستان کی یہ اور بنگلہ دیش کے خلاف تو جس طرح سے جیتنا چاہیے تھا ویسی جیتے شریعر ایک بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی نسبتاً کمزور ٹیم سے کھیلیں تو پھر آپ جو کھیلتے ہیں اس پر نظر آنا چاہیے کہ جس ٹیم سے کھیلتے ہیں اس کی نسبت آپ زیادہ طاقتور ہیں زیادہ بیلنس ٹیم ہیں تو آپ ایک انگز سے جیتے ہیں تو are you satisfied بالکل سر ویسے تو میں پہلی آپ کی بات سے تھوڑا سا نہیں کرتا اتفاق کیونکہ بنگلہ دیش کو اب ہم نسبتاً کمزور نہیں کہیں گے بنگلہ دیش is a proper force right now اور وہ test میں one day میں they're performing very well پیوٹی کا بنا لیے بہانہ میرا خیلہ اس کو پتا دہار نہیں لگے but otherwise they're a good team اور جس طرح وہ کھیلے الگ رہے کہ اگلے match میں we shouldn't take them lightly ہمیں بھی اپنی full performance دینی پڑے گی اور ہمارا جو all over the performance بہت اچھی رہی but تھوڑا سا ایک sore point مجھے جو فیل ہو رہا تھا یاسر شاہ کی فارمز تھوڑا سا پروبلم بن رہی ہمارے لیے تو میں بھی کوئی سائیڈوے ہمیں ایک ادور سپنر ساتھ لے کے رکھنا چاہیے کیونکہ کوچ مصبع الحق میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ساتھ سپنر ابھی تک پروفیشنل رہی ریپوٹیشن کے ساتھ گئے ہیں حالانگے بلال آسف بہتر تھے کیونکہ آف سپن بولنگ کرواتے اور بنگلدیش کی ٹیم میں زیادہ لیفت ہمارے بہتر ہو جائے آسف شاہر چار آؤٹ سکنڈ آؤٹ نسیم شاہر بیسکلی ہیٹرک بھی بہتر 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 بابر آزم کی جو فرم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ہوفلی ہیٹرک کنٹینیو دس پر فورمانس تی ٹوینٹی اس ویلی تیس میکش اور ابھی ہیٹرک بیٹس 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 جو پانچ نمبر رنکنگ ہوگی تیس میکش ویلی ون دیرک ویلی تی بیٹس 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 ہمارا بیٹس بیٹس ہماری ان کی شورٹ لگتی تھی پورا سٹیڈیم اٹھ پڑتا تھا کراؤڈ بہت اچھا تھا پاکستان پنڈی سٹیڈیم کا سب سے بڑا جو پوزیٹیو سائن ہے تو کراؤڈ کا بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر لائیو میچ دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور اوہر آل اٹھ وز کنونسنگ پرفارمنس اور ہاپفولی ہیل کنٹینیو بلکل صحیح بات ہے اور کافی کنونسنگ پرفارمنس تھی بات کی بابر آزم کی اس کے علاوہ جو نسیم شاہ ہیٹرک انہوں نے جو لی ہے تو گراؤن کا اٹموسفیر بلکل ایسا ہی تھا مطلب ایک آؤٹ ہوا دوسرا تیسرا اٹ وز الیکٹرک جس طرح سے مطلب تماشا ہی ہے انہوں نے پھر داد بھی دی تو کیا سمجھتے ہیں جو فاسٹ بالنگ کا جو اٹیک تھا تھوڑا سا دھچکہ لگا تھا کہ وہاں اپنے بھی کہا کہ ٹیسٹ میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کھیلنے کے لیے عامر کا اس سے بھی زیادہ تو اب ٹھیک ہے شاہین اور نسیم شاہ جو ینگ بالر اوبر کے سامنے آ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ جو خلا تھا وہ پور ہو گیا ہے کہ نہیں ازرزوان ہم نے اپنے ریسنٹ شوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب ایسے سینئر بالر جاتے ہیں تو ان کی جگہ پہ جنئر بالر تھا اسے جو ایر ٹائم ملتا ہے موقع ملتا ہے وہ آگے پرفارم کر سکتا ہے اپنے کیپیبلیٹیز کو منوا سکتا ہے تو جو بات آج سے ہم نے چار ویک یا چھے ویک پہلے کی تھی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بات یہاں پر ٹھیک ثابت ہو رہی ہے عامر اور وہاب آگے بیشے ہوئے انہوں نے آگے نسیم شاہ نے شاہین شاہ افریدین نے کس طرح ان کے گیپ کو فیل گیا کتنے اچھے طریقے سے ان کے اس گیپ کو فیل گیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ پرفارمس کتنے نکھر گئی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے سے جو ہے پرفارمس ان دونوں کی کتنے نکھر گئی ہے نسیم شاہ نے کیا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دی ہے اتنے بڑے کراؤنڈ کے اندر کرکٹ پاکستان میں آئی ہے ہوم کراؤنڈ ہے جس کا ایک اور یہ پریشر بھی ایک اور ہوتا اور اس کی سپورٹ جو ہے انسان کو انکریج بھی بہت زیادہ کی ہے تو ہم نے یہ جو بالکل اس کو گروم ہوتے ہوئے پچھلے دو تین ماہ کے اندر نسیم شاہ کو ہم نے ایک ویٹنس کی ایک چیز کی یو میس آئی ہیٹ والا کام آمیر و حاب بیک اینڈ پہ ہوئے ہیں یہ دونوں والرز آ کے انہوں نے ان کی سپیس جو ہے کور اپ کر لی اور بہت اچھے طریقے سے کور اپ کر لی اور یہ جو ہے یہ دونوں والرز آگے جا کے ایسٹ پروو ہوں گے آپ کی ٹیم کے لیے اور یہ ایک 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 اگزمپل بھی ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی سینئر پلیئر جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو نیکس ٹائم اس کو کور اپ کرنے کے لیے پیچھے بیک اپ میں چیزیں لوگ رہیں گے جو کہ انہیں بیک اپ کریں گے اور پلس یہ کہ ابھی ان دونوں کی پرفارمنس جو اس نے سب سے کم عمر ہیٹرک کر لیا نسیم شاہ میں مائلڈ بلوئنگ پرفارمنس تھی اس لیے آپ نے دیکھا وہ گراؤنڈ میں کراؤڈ کتنا زیادہ موجود تھا اب چیک دیکھیں کہ اس پلیئر کا منٹل لیول کام پہ گیا ہوگا اس سے کانفیڈنس کتنا بوسٹ اپ ہوا ہوگا اور وہ کس مطلب لیول پہ چلا گیا ابھی اس پرفارمنس کے بعد بلکل صحیح کیا آپ نے اور پرفارمنس ینگ سر جو ہیں موقع مل رہے ہیں تو پرفارمن بھی کر رہے ہیں اور نسیم شاہ فیوچر سٹار ہے جبکہ ہم بابر آزم کی بیٹنگ میں بات کرتے ہیں تو نسیم شاہ اس کو جہاں بھی موقع مل رہے ہیں وہ امپریس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ اتنی ینگ ایج میں اتنا ایکسیلنٹ قسم کا جو پیس ہے ان کے پاس تو ایک ایک سپیشل بات ہے آئی ہوپ کہ وہ ذرا بچا کے رکھیں اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالب نہ ہو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں پہ بلکل اس میں پی سی بی کو آپ سمجھتے ہیں کہ رول ادا کرنا چاہیے جو ینگسٹرز ہیں ان کی ٹریننگ گروومنگ کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے اس کو سیفگارڈ بھی دو کرنا ہے یہ your responsibility بلکل سر سیفگارڈ کرنا چاہیے پی سی بی نے انیشلی بھی ابھی نسیم شاہ کو انڈر نائیٹین ورلڈ کپ میں اسی لیے نہیں جانے دیا کیونکہ ای ٹھنگ دی وانٹڈڈ پی سی بی کو چاہیے افکوس اس کو ساتھ سیفگارڈ بھی کریں اچھے ٹرینرز ساتھ لگائیں جو ان کی ٹریننگ کریں جو مسل ٹریننگ ہو اور اس حساب سے تاکہ اس کی مسل اس کو سب کچھ برداشت بھی کر لیں تنی پیس کو کیونکہ انی پیس ہوتی ہے تو افکوس انجری ہو جاتی ہے اور انلکیلی فائی وکٹس بھی نہیں لے سکا انجری کی وجہ سے سیکنڈ اننگز میں ادر وائز وی ور ہوف فل کہ پانچ وکٹے لے لے گا تو اس کو ساتھ سیفگارڈ بھی کرنا چاہیے ان کو بالکل بالکل صحیح بات ہے اور بنگلہ دیش کی صاحب اب جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ پی ایس ایل کے بعد کھیلا جائے گا اور کراچی میں وہ میچ کھیلا جائے گا اس سے پہلے ایک او ڈی آئی میچ بھی ہوگا اور موسٹ لائکلی پاکستان کو وہ میچ جیتنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد تو پھر ہم نے انگلینڈ کے ساتھ ہمارے میچیز ہیں وہ بھی انگلینڈ میں ہیں تو زیادہ ٹف ٹیم ہیں ٹف کنڈیشنز ہیں تو جتنے پوائنٹس یہاں پہ ہم اپنی ہوم سیریز میں حاصل کر سکتے ہیں اتنی زیادہ بہتر ہوگا اور پوزیٹیف نکل کے تو خیر بابر عظم کا آپ تو نہیں کہہ سکتے گا اب اس میچ میں ہمیں پتا چلا کہ کتنے کلاس کے پلیئر ہیں کیونکہ اوور ڈائیئرز تب وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جیسے بتا رہے تھے شہریار کے ٹیسٹ میں پانچوے نمبر کی رینکنگ ہے ان کی انٹرنیشنل رینکنگ کی میں بات کر رہا ہوں اوڈی آئیز میں پھر تیسے نمبر پہ اور ٹی ٹونٹی میں پچھلے دو سالوں سے وہ پہلے نمبر کے بیٹسمن ہے ٹی ٹونٹی وائکنگ میں بابر آزم اور یہ ایک شہریار بڑی ایک بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ٹی ٹونٹی میں آپ کو ایسا پلیٹ چاہیے مسل شہسل بنے ہو اور ذرا پاور ہیٹر اور سارا پھر ہی آپ مدب ٹی ٹونٹی میں اچھے شورٹس مارتے ہیں دیسے گراؤنڈ شورٹس کھیل کے اور جس طرح کلاس سے وہ کھیلتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ اکراؤس دہ فارمنٹ وائد بیٹس پر ٹی ٹونٹی جب انیشلی آیا تو تھوڑا سا کانسپٹ یہی تھا کہ پاور ہیٹنگ کی گیم ہے یہ ہے وہ ہے بٹ انیشلی بے دہ ٹائم ٹیمز کو ریالائزیشن آیا کہ جی صرف پاور ہیٹنگ نہیں ہے ایک بندہ آپ کی ایننگز بیلڈ کرتا ہے اور بیٹس چوائز اوپنر کہ وہ ایک آپ کا انڈ سیف کر لے اور باقی دوسرے ریولف کرتے رہے ہیں اور بابر آدم کی سب سے اچھی بات یہ کہ سٹرائک ریٹ اچھے کے ساتھ کھیل رہا ہے بہت آؤٹسٹیننگ نہیں ہے بٹ انیشلی اچھا سٹرائک ریٹ ہے ان کا ہیلڈی سٹرائک ریٹ ہے سٹرائک روٹیٹ کرنا ان کو آتا ہے جب سنگل کرنا ہے دوسرے بیٹسمن کو انڈ پر لے آنا ہے اور دوسروں کو چارج پر رکھنا ہے اور خود ایک انڈ سیف کرنا ہے تو اب تی ٹوئنٹی کا تھوڑا آپ دیکھیں تو ایون کولی ہو گیا رہا کبھی سٹرائک ریٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ویلیم سن کس طرح پر فارم کرتے ہیں سٹیون سمیتھ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے تقریبا مور اور لیس ایک ہی کمیریشن کے پلیئز ہیں تو وہ اب تھوڑا سا پاور ہٹنگ والا چینج ہو رہا ہے اور کلاسک پلیئز آر کمنگ بیک تو ٹی ٹوئنٹیز اس پر تو یہ ایک اچھا سائن ہے کیونکہ گیم جو ہے وہ ڈرائیوز پہ زیادہ مزہ آتا ہے پاور ہٹنگ پہ ایک ٹائنگ تک آتا ہے باٹو اس کے بعد اتنا مزہ نہیں آتا تو یہ اچھی چیز بلکل سی بات ہے اور ناظرین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ایس ایس کے ٹیم کمبینیشنز پہ اور پہلے بتائیے سانگ کیسا لگا آپ کو وہ جو ریلیز کیا ہے اس دفعہ سانگ کوئی بہت زیادہ مزہ نہیں آیا سوشل میڈیا پہ بھی اس کی کافی میوز بن رہی ہیں اور عوام لوگ بھی یہی کہے رہے ہیں میرا پرسنل اپنین بھی یہی ہے کہ لاسٹ ٹیم جو علی زفر نے گیا تھا پہلے والا وہ اس سے کافی بہتر تھا اس میں انہوں نے کافی کمبینیشن کرنے کی کوشش شپنی طرح سے تو پوری کیا لیکن I don't think that's up to the mark it's like this normal song میں یہی سمجھتا ہوں تیار ہے تیار ہے تیار ہے سانگ ایسی صحیح کہہ رہے ہیں میلی جولی کی جو اپینینز ہیں کہ ہاں کوئی کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہیں زیادہ تر ویسے مجورٹی میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا مزہ نہیں آیا ویسے کچھ اچھا مزید بہتر ہو سکتا تھا اس سے سوشل میڈیا پہ لوگوں بہت زیادہ انجوائے گیا اس کے میمز بہت زیادہ بنی اور بڑے مزے مزے کی میمز بنی ٹرنڈنگ بہرائی سانگ کریڈیسزم کے حوالے سے اور پلس لوگوں نے اسے فنی دور پہ کافی زیادہ انجوائے کی ہے اس سانگ تو ایسا ہی ہے ٹویٹر پہ اور فیس بک وغیرے سوشل میڈیا پہ کافی بات ہوئی ہے اس سانگ پہ اینجو جی ٹیم کمبینیشن پہ بات کریں گے اور اس پہ آپ یہ بتائیے کہ لاہور ہر دفعہ بارٹم میں کیوں رہتی ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لاہور کے فینز ہیں وہ کیا سمجھے میں نے جو ان کے سکوارز دیکھیا مجھے بھی اس دفعہ وہ نیچے کی کوئی ٹیم ہی لگ رہی ہے تو یہ اینڈ آب ہوگی نیچے کے نمبروں بھی گھرے گی جب پانچ ٹیمیں ہوتی تھی تو پانچ نمبر پہ آتے تھے اب جب چھے ٹیمیں ہے تو اب بھی انہوں نے والی حیبٹ چھوڑی نہیں اب بھی نیچے ہی آ رہے ہے تو کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے ان کو کیوں وہ نہیں سکھتے اپنی غلطیوں سے شہریار اب باہر شوز پروگرام سے پہلے اسکار دیکھ رہے تھے پی ایس ایس اس میں بھی ہم لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ پشاور ظلمی کی سیلیکشن ٹیم کی سب سے بیسٹ ہم ہم لوگ بھی اسی پوائنٹ کے اوپر آئے تھے لیکن لاہور کلندرز میں کوئی ایس بگ چینجنگ دیکھنے میں نظر نہیں آئی لاسٹ میں وہ سب سے نیچے رہے اور ہماری بہت سیمپتی زہرانہ صاحب کے ساتھ بہت دیرد ہم چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی چاہتی کہ تھوڑا سا اوپر آئیں تھوڑا سونے مطلب کرتے لیکن اس دفعہ بھی بہت مزے کمبینیشن بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو سیل میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ بہت ایک پروفارم چیزیں دکھ لے گی پیشاور ظلمی کی بڑی بہتر 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 ان ٹیمز کو پچھلے پی اس دفعہ بھی ابھی تک آن پی ہمیں بہتر نظر آرہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور لاہور کی کچھ پلیئرز کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بہتر لگے کہ یہ اچھا پروفارم کریں گے تو باقی ٹیم ان کی ویسی ہے جیسے کہ کچھ خاص کھلاری ہیں نظر نہیں آتے ان کی ٹیم میں ایک تو کپتان کو سوہیل اختر کو بنا دیا یہ کیسے بلندر ایسے کرتے ہیں یہ تو سمجھ نہیں آرہی مجھے بھی سب سے alarming decision یہ تھا کہ سوہیل اختر کو اٹھ اف نوویر کیونکہ جب تک کوئی لیڈ کرنے والا ہی آپ اچھے کسی نے میچز نہ کھیلے ہوں تو زیر ٹیم میں دیکھ لیں وہ ان کے اچھا ایڈشن ہے کرس لیکن دیکھو میں اس کے ایویج دیکھ رہا تھا آسٹریلیا میں اچھا ہے لیکن آئی پیل میں بھی چھے میں سے ایک میچ میں چلتا ہے یہ جو انڈیا پاکستان یہاں کی جو وکیٹس پھاس جاتے ہیں باہر اچھی اچھی پرفارمس نہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ بیٹ لگا دیا میرا نہیں خیال کہ وہ ایک سٹر اونی پرفارمس ان کو دے گا لاہور کلندر کی جو بات کرنوں کرس لن کی اس کے علاوہ سمت پٹیل انہوں نے بہتر پک کیا مطبع اچھا الانڈر ہے اسلام یونیٹی کی طرف سے بھی اچھا کھیل چکا اور باقی تو مجھے انٹرنیشنل کچھ خاص نظر نہیں آیا پرسانہ سری لنکا کا کھلاڑی ہے باقی ٹیم ان کی زیادہ ڈیپیننٹ تو پھر لوکل بھی ہوگی حفیظ اور اس در سلمان بٹ کو بھی ٹیم کے اندر شامل کی ایڈیشن سلمان سلمان بٹ نہیں ٹی 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 پلئیر انیمو ہمیشہ باولنگ پہ بینک کر رہے ہیں شنواری شاہین آفریدی اور حریص روی انہیں بھی بینک کر رہے ہیں بیکسمن انہیں بھی بینڈنگ کو بھی لے کر آئے ہیں پسٹریلین لیفٹ کھلیر بٹ اس کا بی ڈیل میں بھی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی اس بار حفیظ بہتر فخر زمان کی ٹیم نیشنل ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں تو ان کا بس پھر رانہ سب دعاؤں بھی ہیں اس دفعہ پھر کہ میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ حفیظ کا باولنگ ایکشن کلیر ہو گیا ہے کلیر ہو گیا تو اگر تو ورلڈ کپ کھیلنا تو باولنگ باولنگ ورلڈ کپ ورلڈ ٹیم کی جو کی پلیرز ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں وہ ٹیم واقعی انہوں نے بڑی کہتے نا سولیڈ ٹیم انہوں نے چوز کیا تو وہ سولیڈ ٹیم ہی ہے ان کی نشاور کے سیمی اس میں شامل ہیں دو دفعہ انہوں نے ورلڈ کپ اپنی ٹیم کو انہوں نے نام یاد ہو یہ بھی اس میں شامل ہے ڈاوسن انگلینڈ کے بڑے اچھے سپن بولن ہیں اس کے علاوہ جو ایک امپریسیف ان کی سیلیکشن ہے وہ ٹوم بینٹن یہ کھلاڑی بڑے شاندار ہیں اور یہ سومرسٹ کی طرف سے کھیلتے تھے اور بابر آزم ان کے اوپنی کے پارٹنر کچھ حرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بھی کھیلیں گے ایپیل میں بڑی اچھی ان کے پک ہوئی ہے اور اس ٹیم میں شامل ہیں سکوارڈ میں شامل ہیں باقی ان کے شہر لوکل پاکستانی جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے بہترین ہیں اور اس میں ہمیں پتا کہ کامن اکمل پچھلے دو سیزن پہلے موسٹ ہائی سکورنگ جو پورے سیریز کے بیٹسمن تھے ان کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا شہر ملک شامل ہے عمر امین وہ اچھے طریقے باقی تیو بڑے اچھے بالرز دونوں کانسیڈر ہوتے ہیں تو بالنگ کی شعبے میں تو یہ بیٹنگ کے اندر آپ دیکھیں گے دیرن سمی کامران اکمل جو ٹی ٹوئن ٹی میں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ رکھتے اور ہیٹنگ کی ہر قسم کی صلاحیت ان کے اندر موجود تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا لیتھل بنا دیتا پشاور کھیل چکی ہے تو ان کا منٹل طور پر بہت سٹیبل ہوں اور اس کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ پشاور ظلمی کے برینڈ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے بل تھرور آؤٹ ڈی ایر ان کی لیگز چل رہی ہیں پلیئرز کو کسی نے کسی طریقے سے نشلے لیول پر اوپر ٹیم بلڈ ہوئی ہے ایک بہت اچھی فیملی ڈیویلپ ہو گئی ہے پشاور ظلمی کی طرف سے اور یہ پشاور ظلمی جو کرکٹ کے فروغ کے لیے مدرسہ لیگ ہو گاؤں کی لیگ ہو کوئی بھی ہو یہ اپنا بھرپور طریقے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہ ہم لوگ پریفر کریں گے کہ ہم پشاور ظلمی کا میچ دیکھنے کے لیے سٹریڈیم کے اندر جائیں اگر آپ کو دو ایڈیشن میں پھر لاہور کی باری ہے تو کافی زیادہ سب سے زیادہ میچز بھی لاہور والی ہارے میں ہے تو اب اس دفعہ دیکھیں کہ کیا جیسے ہم نے بتایا کہ حالات ان کے کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آرہے کہ اس دفعہ بھی کیا ہوگا باقی جی ہم دو ٹی میں بات کر لی لاہور کی پشاور کی اب ہم بات کر لیتے ہیں کوئٹا میں بن کٹنگز ہیں روئے بڑے اچھے ہمیں پتا ہے ڈسٹرکٹیو کسم کے اوپننگ بیٹسمن انگلینڈ کے شیئن وارسن سپر سٹار گریٹ آل لاؤنڈر اب پتا نہیں بالنگ میں ایسی پرفارمس دکھاتے ہیں کہ نہیں بڑے اکویشنی بالنگ دکھتے ہیں لیکن بیٹنگ میں ہم سب کو پتا ہے کہ کلاسک قسم کے بیٹسمن اور ٹی ٹونٹی کے آئیڈیل بیٹسمن یہ شامل ہے کیمو پول ان کا تعلق ویسٹ انڈی سے ہے باقی ان کا میش ایر جو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل بھی کچھ اچھے پلیئرز دیئے ہیں لیکن ان کی ٹیم جو زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں اور وہ بھی ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے کافی میچز میں ریپریزنٹ کیا ہوا ہے وہ سٹیبلیٹی دیتے ہیں ان کی ٹیم کو رحمہ شہزاد ہیں عمر اکمل ہیں باقی بھی پیس اٹیکن کا بڑا اچھا ہے حسنین کے علاوہ نسیم شاہ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں بلکل اوور نشنل ٹیم سے بائے نشنل ٹیم انجریز کا بہت پرابلم ہے انگلینڈ کے بہت زیادہ پیچھے سے بولرز آ بھی رہے ہیں ان کا چانس مشکلی ہے بٹ اٹھ 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 محمد نواز پر بہت دپینڈ کرتے ہیں بڑا ریف ٹام سپنر بیس سپنر بڑا چھو روانڈ ساؤت ایفریکن لیگ بھی بڑی اچھی کھیلی ہے اس پر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بیلنس ٹیم مزہ آئے گا میرے لئے ابھی سی میرے ٹوم بینٹن آف بیس پیچھے ہوں گا جو پشاور ظلم کی طرف پشاور پشاور بلکو صحیح ہے تو ویسے وہ بھی وکٹ کیپر ہے وکٹ کیپر ہے باپ کامران اکمل کھڑا کریں گے وکٹو کے پیچھے یا اس کو کھڑا کریں گے کیا کریں گے ہاں وہ دیکھنے والی بات ہے ویسے کامران اکمل کے ساتھ میں سمجھ دوں تھوڑی زیادتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پروفیشنل وکٹ کیپر نہیں ہے جو بھی ٹی ٹوئنٹی سکے سرفراز کو بھی باہر کر دیا ابھی رزوان is نوٹ ٹی ٹوئنٹی پلیئر تو کامران اکمل کو ایک چانس بنتا تھا ہونا چاہیے زیادتی ہے جس طرح اس کی پرفارمنس دکھائی ہے بلکل اور وہ ہر جگہ انہوں نے پرفارمن کیا اور آسٹریلیا میں کامران اور عمر اکمل سوٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے تیز کھیلنے دلیری سے کھیلتے ہیں پلیئر ایک چانس ملنا چاہیے تھا بٹ لیٹس آگے کیا پتہ کوئی ان کو مل جائے ورنہ مشکل بلکل صحیح کہہ رہے کہ جب آپ کی سیلیکشن دومیسٹک میں کرائیٹیریا ہونا چاہیے تو اس نے پرفارم کیا چال روزہ کرکٹ میں پرفارم کیا اور ٹی ٹونٹی میں جیسے آپ کے سامنے پی ایس ال کے جتنی پرفارمسی اٹھا لانگر فورمیٹ نہ کھلے سر بٹ شورٹ فورمیٹ میں تو چانس ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے چانس اب لیکن یہی ہے کہ کچھ پلیئرز ان کو اگنور کر دیا جاتا یہ خیر لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ کبھی کسی شو میں بات کریں اچھا جی تین ٹیمیں ہم نے ڈسکس کر لی اور ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ملتان کی ٹیم جو کہ ٹھیک ہے یہ بھی بہت ایکسٹر آرڈنی ان کی پکس نہیں ہے بیلنسی ہے تھوڑی سی ویکنسز بھی اس کی ٹیم میں راؤنڈر بھی ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کل بہرحال وہ اپنا میچ نہیں جی تو آسکتے انگلینڈ کو بڑا کلوز میچ تھا اور دو گینوں پر تین چاہیے نہ بولڈ ہوگئے حالانکہ بڑا فیمیس ہارڈ رٹنگ کی واجہ سے بڑی اچھی رٹنگ کر سکتے ہیں صحیح کیا آپ نے اور جو ہے اس کا ریسٹ ورک جس طرح بال کو ٹائمنگ کرتا ہے بڑی اچھا بہرحال ہو جاتا میچ کلوز نہیں جتوائے لیکن پیئر اچھی ہیں یہ ملتان کی ٹیم میں شامل ہیں روی بپارا is a decent player when we talk about T20 بلکل decent all round آن all ڈر کراچی kings کی طرف سے پہلے دوسرے ایڈیشن بڑی اچھی پرفارمنس تھی باقی wins یہ انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں اور top order کے batsman ہیں ٹھیک ہے اچھے decent کھلاڑی ہیں ریلی روسو یہ مجھے بڑا پسند آئی کھلاڑی حالانکہ اتنا ابھی انٹرنیشنل طرف سے نہیں روسو ہے میرا خیال کرن ٹی ٹوانٹی فورمٹ میں آپ کام اتنا اٹیکن پیئر ملتے ہیں بڑا اچھا لے کے چلتے ہیں ٹیم کو ساتھ تو ہر ایڈیشنل بلکل صحیح ہے فیبن آئیلن یہ بیسٹن لیس کے کھلاڑی یہ بھی اچھے کھلانی ہیں اس کے علاوہ کوئی کہیں گے آپ افریدی اٹسیل بیگ انٹریٹینمنٹ اور پلس ابھی ملتان سلطان میں آکے ان کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی آگئی کیونکہ ملتان سلطان کی ہم اگر ٹیم دیکھیں تو اس میں اچھے پلیئرز بھی ہیں لیکن افریدی موس سینئر پلیئر ہے اور ملتان سلطان کی نئی ٹیم بھی ہے اس پہلے ایک دو ایڈیشن میں آئی ہے اس حوالے سے افریدی کا بہت یہ تھوڑا سا ان کو ہے کہ آپ کھلیں گے کس کو نہیں کھلیں امران تاہر فرس چوئیس ہوں گے بات ای وانٹ کہ اسمان قادر کے پاس بڑی اچھی اپرشونیٹی ہے ٹو لرن فرم امران تاہر اور امران تاہر اس ایک ایکسپیرین پلیئر تو اپنی کو کوئی بولنگ بھی ٹھیک ہیں ان کے پاس بولنگ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو ریپ پریزنٹ کر چکے ہیں ان کی بات کروں ارفان بھی ہیں اور اس کے علاوہ جنید ہیں اور سوہیل تنویر وہ آئی کیٹیگری میں تو نہیں لیے لیکن انہوں نے لے لیا پلس بڑی اچھی پک ہے رویل کہ وہ نظر نہیں آئی سالے میچز وہ کھلے گئے بلکل ایسی ینگ ٹیلنٹ ہے اسے موقع ملنا بھی چاہیے اور ابھی جیسے اس میں پرفارم کیا ہے تو امید ہے کہ اس پر بھی آکے اچھا پرفارم کرے گا اور ابھی لائم لائٹ کے اندر لڑکا ہے بھی اور یہ کو نظر آئے اور وکٹ کیپر جو ہمیں ایک بہتر وکٹ کیپر چاہیے جو جس کی آپ بیٹنگ بیزر ڈیپینڈنسی شو کر سکیں یہ بندہ ریلائیبل ہے یہ بیٹسمن بڑا اچھا ایڈ کروں گے رزیشان کی یہ رویل نظیر کیلئی یہ پیسل ہے اگر یہ یہ پرفارم کر گے ان کے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے بلکہ ایسا ہو گا کہ لانا بڑھے گا مجبورا پی سی بی بی بلکل صحیح بات ہے جی ابھی ہم بات کر لیں اسلام بات جنائیٹید کی کپیٹل کی جو ٹیم ہے اس کے جو پاس پرفارمنسز ہیں کافی بہترین قسم کی پرفارمنسز ہیں ابھی نگاہ دوڑاتے ہیں جی ان کے سکوارڈ پہ ڈیویڈ ملان اچھے یہ کھلاڑی شہر ہے رینکنگ میں چوتھے پانچ نمبر میں ٹی ٹونٹی ابھی کیونکہ نیوزیلنڈ کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے کوئی اگر سنچری کی تھی بلکل بلکل بڑی اچھی فارم میں بھی ہیں اور اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور میڈل میں بڑا اچھا یہ کھل بلکل صحیح بات ہے کولن منرو ہاں بھئی تین سنچریز ہیں ان کے انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی پرکٹ میں شرما کی چار ہیں دوسر نمبر پر بڑے ڈسٹرکٹیو بیٹس میں نہیں بلکل ایسے یہ بڑا اچھا ہو گیا اسلام بای انٹیڈ کی لئے اور ان کے بہن سنجھ بڑی اچھی کرکٹ آکے کھل سکیں گے تھوڑا لیٹلی نا منرو کی فارم تھوڑی سی ڈپ ہوئی لیا بلکہ کافی زیادہ ڈپ ہوئی بھی جو ٹی ٹوئنٹی نیوزیلیٹ آ رہے ہیں پانچ زیادہ سی کچھ پرفارمنس بھی نہیں دے سکے تو ہم تو کہیں گے ایک دو میچز میں فیفٹی کی لیکن ان کی قسمت غراتی ہو پانچ زیادہ سے ہار گیا حالانکہ دو میچز ان کو جیتے ہوئے آ رہے ہیں بلکل بہت آخری آخری پانچ گیندوں پہ آپ گیارہ بھی نہ کر سکتا پانچ چھ وکٹے ہار ان لگی رہے ہیں ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لگی کافی زیادہ رہتی اب ان لوگوں رول یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے مطلب اوپر کے چھ اوبر کھڑا رہے پاور پلے کے تو اس میں سے اگر بیس پچیس گین کرے تو اس کا انٹرنیشنل کرکٹ میں سٹرائک ریٹ ایک سو ساٹھ کا امپریسیو ایک سو ساٹھ کا سٹرائک ریٹ مینٹین کیا ہوا تو بلکل ہے تو کافی ڈیشنگ اچھا ڈیل سٹین کے بارے میں کیا کہیں گے کچھ امپیکٹ پلیئر کچھ بچا ان میں دم خم یا خالی اب نام پہ کھیل نہیں ڈیل سٹین تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا لیول ہی کچھ اور ہے ابھی بجارہ تھوڑا سا کافی کل کھل 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 اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرے گا بڑی کوشش کرے اپنا ریدم کو واپس ایسی اندر اٹریکشن ہے اسلام آباز یونیٹیڈ کیلی کے ڈیل سٹین ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں بلکو صحیح رومکی جو ان کے ہیں وکیٹ کیپر بیٹس مین وہ پچھلا سیزن تو نہیں اس میں تو ایکسیلنٹ کسیلن کی فارم میں تھے اور یہ اس میں شامل ہے کولین انگرم کولین انگرم تو مطلب کوئی سی تاروف کے محتاج نہیں ہے ہم ایک سیزن تی ٹوینٹیز کلکی پلائنگ ہاں پرفارم کریں سیزن اچھا نہیں کہ کراچی کی طرف سے کھلے تھے دیکھتے مجھے اچھی مجھے کھلی تھی لیکن اوبرال لیٹس سی کہ کراچی سے یام پر آئے ہیں کوئی اسلام یونیٹیز میں کیسی پرفارم دکھائیں گے باقی آل لاؤنڈرز جو ان کی ہے پاکستان کی ٹیم پیتا سے کھل چکے ہیں فہیم اشرف وہ اس میں شامل ہیں وکیٹس پی ایسل میں بڑی اچھی پرفارم دکھاتے ہیں جب سے وہ کہتے ہیں جب نیشنل ٹیم ان کو کھلانا ہو نا تو ان کو اسلام یونیٹیز کی جیسی پر بیجا کرو یہی سیم گوز وید آصف بھو انٹرنیشنل ایسے کیا واجہ ہے کہ کیوں وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے پرفارم جو پی ایسل میں دکھاتے ہیں انجرنیشنل ٹیم میں موقع ملتا ہے تو اس کے آدھی ہاف پرفارمنس بھی نہیں دکھاتے میرے تو خیال ہے پاکستان کو کوچے سے زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بندہ ہونا چاہیے صاحب آج گیم اور نیرز کی ساری جو اپنی نیرز پر کابو پا لیتا ہے ہی ونز دی گیم تو ہمارے پلیئرز تھوڑا سا کانفیڈنس لیک کر جاتے ہیں سم ٹائم کوئی ہماری ٹیم کے ساتھ ایک پکا سیکھائیٹرز ٹائپ سینئر کوئی سپورٹ کا ہونا چاہیے جو ان کو گائیڈ کرے ان کو سٹرونگ کرے منٹلی کہ آپ نے کس طرح ٹف سیچویشنز میں کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہوئی مسئلہ یا سکل لیولز کا بھی مسئلہ ہے مطلب سکل لیول بھی امپروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ انٹرنیشنل کھلاڑی ہو آپ پروفیشنل کریکٹر ہو پیسے مل رہے مل رہے آپ اپنی گنٹی کو ریپریزنٹ کریں لیکن نیکس لیول پر جانے جو 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 ہے وہ بھی شاید نظر نہیں آتی آپ کھیلنے پی ایس ایس میں ٹیم میں آئے ہیں ٹھیک ہے ایک آدھا سال اچھا سیم گوز وید حسن علی سیم گوز وید شاداب جو کہہ رہے تھے ان کی پرفارمنس نکھرے گی وہ 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 پہ رک گئی بلکہ نیچے جانا شروع ہوگی دوسری ٹیم میں ان پہ ورک آؤٹ کرتی ہی لیکن یہ اپنا سکلز کو نیکس ٹیویل پہ لے جانے کے لیے میں اتنا ورک آؤٹ نہیں کرتے بلکل رزوان یہ بات ہم پہلے بھی شوز میں اکثر ڈسکس کر چکے ہیں کہ سکلز جو انٹرنیشنل پہ آکے بندہ لڈکا جو کرکٹ کھیل رہا اس نے دس سال کرکٹ کھیل ہوئی ہے وہ کرکٹ کی اچھی بچی چیز سے واقف ہے اسے اچھی مینت ہوئی ہوئی ہے اب یہاں پہ پر 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 ملتا ہے تو یہ منٹلی طور پر ویک لوگ ہیں ان کا ایجوکیشنل اتنے سٹرانگ نہیں ہوتی پلس شریار نے بڑی اچھی بات کی اور اس سے پہلے ہم لوگ بھی سججسٹ کرتے رہے ہیں کہ پی سی بی کو چاہیے کہ سائیکیٹرس یا ٹرینرز ایسا رکھے جو کہ منٹلی طور پر سائیکلوزی طور پر پلیئرز کو سٹرانگ کریں اس چیز کو انہیں گروم کرنے میں ہلپ کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی سی بی کے ساتھ اٹیچ ہونا انڈر سکسٹین سہی ان لوگوں پی سی بی کلاسز دینی چاہیے ان کی تبی سی ٹریننگ سٹارٹ کرنی چاہیے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پڑھانا بھی چاہیے آپ سٹارڈم کو کیسے آری ہوتی ہے جو کہ نہیں آنی شکیئے بلکہ بلکہ صحیح کہنے اور مزید جو کھلاڑی ہیں اسلام واج یونائٹی ڈے ان میں آپ کو بتاتے چلیں زفر گوھر ہے شاداب کو کپتان بنایا یہ کافی مجھے بہتر بات لگی پیشی دفعہ محمد سمی کو بنا دیا تھا اس میں کچھ سمجھ نہیں تھی اس ڈیسیان میں کیوں لیا نہ کبھی انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ پہ کی انہوں نے بھی خیر نہیں کی لیکن ایک ینگ سرز ہیں آگے جا کے رکھیں اب 35-34 سال کے آپ ان کو سنیورٹی کی بیس پہ کپتان بنا دیا تو وہ کچھ سمجھ سے بالا در تھی لیکن یہ کافی مجھے پلیزنگ لگی سر ایک ہم کپتان میں پوئنٹ مس کر گئے کراچی کا کپتان آپ نے دیکھا ہے ہاں یہ اس پہ بتائیے بھئی کراچی کنگ سی بابر آزم ٹیم میں موجود ہے وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کا کپتان ہے تو ٹھیک ہے کپتان کرے گا اس ٹرنمیٹ میں سیکھے گا اس سال ورلڈ کپ بھی ہے ٹھیک اپنی فرنچائز کا سوچیں تھوڑا نیشنل لیول پہ بھی سوچیں جا بلکل یہ بہت سٹرینج ڈیسیجن میرے ساتھ میں بھی ٹی سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے نیشنل کیپٹن بابا رازم وہ اگر شامل ہے تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا باقی حسین تلت ہے اماد بٹ وغیرہ اس ٹیم میں اماد بٹ اچھا آل آنڈر اب سکارڈ میں بھی نام آیا تھا بنگلدش کے خلاف ٹی 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 تھا بٹ لیٹس ہی پی اچھا لگتا ہے تو آگے کوئی چانس مل جائے گا بابا رازم کی بات کریں تو ان کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہی ساری ٹیم وں بہت اچھا بی بی اچھی پرفارمنس رہی ہے ان کی لانگر سکس بلکہ میرا خلی ہے شروع میں نہیں تھے بات جیسے جیسے ٹورنمنٹ آگے چلا ہے انہوں نے بہت اچھے سکور کی ہیں تو ہفرم ان فارم پہلے تو وکٹ کیپر ان کے صرف رزوان تھے ابھی وولٹن بھی وولٹن میکلیشن بابر آزم سپر سٹار تو ہے ہی اس ٹیم میں اس کے علاوہ افتخار کافی ڈیسن کھلانی ہیں آمیر بولر آمیری آمین آل آنڈر تو اوورال کافی ان کی بہتر ٹیم ہے تو کون سی ٹیم اس دفعہ اچھا کرے گی ابھی بھی کچھ دن ہیں اس ٹورنا میڈ کمپلیٹ سیریز کے لئے بی ٹیم آنا شروع ہو جائیں آج کی شو میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک اللہ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں